تو ہیلو گائرز تو ہر آج کی اس ویڈو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے نئے اینیم جینئس پرنس کے ایپسوڈ ون کی ہاں تو دوستو ہمارے ایپسوڈ ون کی سروات ہوتی ہے ہمارے پرنس وین سے اور اس کے منسٹر اسے اپنی کینڈم کے حالات کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی خراب تھے اور ہمارے پرنس بھولتا ہے کہ اس کے ایمپرر یعنی کہ اس کے فادر نے جیسے دیسے اس کے کنٹری کو بچا کے رکھا ہوا تھا اور ہمارے پرنس بھی انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو اپنے کام میں واپس بھیج دیتا ہے لیکن اسی سمیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا پرنس جیسا دیکھ رہا تھا اس کا اپوزٹ ہے اور اپنے ایمپرر کو بیچنے کی بارے میں بات کرنے لگتا ہے اور تب ہی اس کی چھوٹی بہن ایڈو سے سمجھاتی ہے کہ اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے اور کہتی ہے کہ جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تب وہ آلسیوں کی طرح بیئیف کرتا ہے تو تب ہی ہمارا پرنس اپنے ہی ایمپرر کی کمیاں گنانے لگتا ہے اور اپنے ہی کنٹم کو بھیجنے کو کہنے لگتا ہے تب ہی پھر سے اس کی چھوٹی بہن ایڈو سے کہتی ہے کہ اسے ایسا نہیں بولنا چاہیے اور تب ہی ہم لوگوں کو اس کی ایک اور چھوٹی بہن فلانا ایلک کو انٹروڈیوز کرائی جاتا ہے اور ہمارا پرنس اور فلانا اپنے پادر کو لے کر بات کرنے لگتے ہیں تب ہی ہمارا پرنس فلانا کو کہتا ہے کہ ہمارے نیبرنگ کنٹری مارڈن ہمارے اوپر اٹیک کر سکتا ہے تب ہی ہمیں ایک اور نئی کیریکٹر دکھائی جاتی ہے رپو ہوتی ہے نانا کی اور تب ہی تب ہی ہمارا سیدھا سین سفٹ ہوتا ہے وار زون میں یار یہ اینم تو جھٹکے دے رہا ہے اور تب ہی ایک جنرل آ کر ہمارے پرنس کو اس بیٹل کی پوری انفرمیشن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں ہماری آرمی کو موٹیویٹ کرنا چاہیے تو ہمارا پرنس انہیں موٹیویٹ کرنے پہنچ جاتا ہے اور تب ہی دیکھتا ہے کہ اس کے ایک سولجر کی سپیر اُلٹی ہے تب ہی کچھ سولجر اس کے اوپر ہسنے لگتے ہیں تو ہمارا پرنس اپنا موٹیویشن سٹارٹ کرتا ہے اور انہیں ایک طورہ موٹیویٹ کرتا ہے اور اس کے بعد ان کے سولجر اس کا کانفرینس الگی لیول پر ہوتا ہے ابھی ہمارے پرنس اور مارڈن کینڈم کے بیش فائٹ شروع ہو جاتی ہے جس میں مارڈن کینڈم کو ایک ہزار سولجر کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے لیکن ہمارا پرنس کے سولجر مارڈن کے سولجر کی حالت خراب کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پرنس نے جو انہیں موٹیویٹ کیا تھا اس کے بعد ان کا کانفرنس لیول الگی لیول پر تھا اور تبھی ہم لوگوں کو ایک پاسٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں ہمارا پرنس امباسیڈر برانڈل جو کی ارد ایمپائر سے ہوتی ہے اسے اپنی آرمی کو ٹرین کرنے کے لیے کہتا ہے تبھی سین پھر سے پریزنٹ میں صرف ہوتا ہے اور ہمیں مارڈن ایمپائر کے سولجرز ہمارے پرنس کے سولجرز کو ہرانا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارا پرنس اس بات کو لے کر تھوڑا تین سنویں آ جاتا ہے اور مارڈن کا جنرل ہمارے پرنس پر اٹائک کرنے کے لیے آتا ہے لیکن ہمارا پرنس اسے بچ کر بھاگ لیتا ہے اور اسے ٹرک کر دیتا ہے اور مارڈن کینڈم کا جنرل ہمارے پرنس کے جال میں پھرس جاتا ہے اور تبھی ہماری پرنس ایڈ نائم وہاں پر آ کر اینوی جنرلز کو ہرا دیتی ہے اور پھر سے سین سیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سبھی جنرلز ہمارے پرنس سے کہتے ہیں کہ ہمیں جیتی ہوئی جگہ پر قبضہ کر لینا چاہیے جا کر اور ہمارا پرنس ان کی بات کو ٹوٹلی اگنور کر دیتا ہے اور مارڈن کینڈم کی گولڈ مائن پر اٹائک کرنے کو کہتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب یہ سارے جنرلز اس کی بات کو ٹوٹلی ڈکلائن کر دیں گے کیونکہ ہمارے پرنس کو دوسروں کی جگہ پر قبضہ کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اور وہ سبھی جنرلز اپنی سینہ کو واپس لے کر کینڈم لوٹ چلیں گے لیکن ہو جاتا ہے اس کا اُلٹا اور سبھی جنرلز اس کی اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ہماری پرنسز اور پرنس کے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اب اس گولڈ مائن پر قبضہ کیسے کریں سو تھانکس پر ووچنگ اور یار لائک اور سبسرائب کر دینا کر دینا یار پیسہ نہیں مانگ رہے تم لوگوں سے اور اگر تمہیں ایڈٹنگ ویڈیوز پسند ہے تو تم میرے انسٹرائی اکاؤنٹ کو فالو کر سکتے ہو اور لنک تمہیں ڈسکرپسن میں مل جائے گا اب میں تم لوگوں کو سیدھا اگلے ویڈیو میں ملتا ہوں تب تک کے لئے سائو نارا